دوستو دنیا بھر میں صرف ایک جانور ہی ایک جانور کا دشمن نہیں ہے بلکہ بہت سارے پودے ایسے ہیں جنہیں کارنیورس پلانٹس کہا جاتا ہے یعنی ایسے پودے جو کہ گوشت خور ہیں لیکن دوستو یہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کا ٹارگیٹ چھوٹے موٹے کیڑے مکاڑے ہوتے ہیں دنیا میں تقریباً 600 سے زائد ایسے پلانٹس کی سپیسیز موجود ہیں جو کہ انسانوں پر یا بڑے جانوروں پر اثر انداز تو نہیں ہوتی لیکن انسیکس کو بہت زیادہ کھاتی ہیں تو چلیے آلز کی ویڈیو میں ان سب پر بات کرتے ہیں دوستو اس پودے کو پہلے پہل تو یہ کہا چاہتا تھا کہ یہ کسی منکی یعنی بندر کا کپ ہے کیونکہ وہ اس کے اندر سے پانی پیا کرتے تھے لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی بندر کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ کرتے صرف اتنا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکاروں کو اپنے اندر انجسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں دوستو ان پودوں کے اندر نائٹروجن کے صورت میں ایک ایسا ڈیکمپوزف ایلمنٹ پایا جاتا ہے کہ اس کے سینٹ کی وجہ سے یعنی اس کی خوشبو کی وجہ سے کیڑے مکارے اس کے جانب لپک جاتے ہیں اور یہ ان سب کو کھا جاتا ہے ریکن پچر پلانٹ ایسا ظالم ہے کہ اس کا قادر تقریباً ایک فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے جس کی مدد سے یہ ایمفیبینز یعنی منڈک وغیرہ کو بھی کھا جاتا ہے اور چھوٹے موٹے ریپٹائلز کو بھی کھا جاتا ہے ہے نامیزیں کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی پچر پلانٹ دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن کوبرا لیلی دوستو اس پودے کو کوبرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل بلکل ایک ایسے کوبرا سنیک کی طرح ہوتی ہے جو کہ آپ کو سٹرائک کرنے ہی والا ہو یعنی وہ بلکل ریڈی ہو کہ آپ کو ڈس لے اس کوبرا پودے کے انسائیڈ بہت عجیب و غریب ہے یہ بلکل ایک گلاس کی طرح ہے جو کہ اندر باہر دونوں طرف کا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر گھچنے والا کوئی بھی شکار باہر نہیں نکل پاتا کوئی گیڑا مکوڑا جب اس کے اندر چلا جائے تو وہ حضم ہونے کے بعد ہی چین کی سانس لے سکے گا اس سے پہلے یہ اسے بہت ہی کمال طریقے سے کھا جاتے ہیں کوبرا لیلی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں امریکن شہر کالیفورنیا کے اندر اس کے علاوہ بہت ہی کم سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر یہ پایا جاتا ہو یہ سچ میں بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے نامبر ایک پورتگیز سنڈیو دوستو یہ پودا سپین کے ساحلوں پر پایا جاتا ہے اور اس پودے کا نام سنڈیو اس لیے ہے کیونکہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ بلکل ویسے ہی چمکتا ہے جس طریقے سے آس کے قدرے چمکتے ہیں یہ اپنے اردگرد گھومنے والے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کیلے مکارے کو اپنے اندر انگلف کر لیتا ہے اور بات میں اپنے اندر سے ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے اور ایسے انزائمز پیدا کرتا ہے جو کہ اسے پوری طور پر حضن کر لیتے ہیں پرتگال کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سنڈیو آج بھی پایا جاتا ہے اور یہ ایسا سنڈیو ہے جو کہ کسی طور کسی کو بھی نہیں چھوٹا اسی ٹائپ کا ایک اور سنڈیو بھی ہے جس کے بارے میں ہم چلیں گے اپنے اگلے کلپ میں نامبر سیون آسٹریلین سنڈیو دوستو آسٹریلین سنڈیو تھوڑا سا مختلف اس حوالے سے ہے کہ اس کی ٹپس پر چھوٹے چھوٹے یہ جو آپ کو پانی کے قطرے دکھائی دے رہے ہیں یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں بلکہ یہ بلکل گلو کی طرح کا ایک مادہ ہے جو کہ چپکیلا ہے اور کوئی بھی جانور جب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ اس کیڑا مکوڑے کو فوری طور پر اپنی طرح اٹریک کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ پانی کا قطرہ ہے اور وہ کیڑا مکوڑا یہ پانی پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے لیکن یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے یہ اس سٹکی مٹیریل کی مدد سے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ جیسے ہی یہاں پر چپکتا ہے تو اس کے سائٹ سے باقی ٹینٹیکلز بھی اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیڑا مکوڑے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ ویدن سیکنڈ اس کے ٹراب کے اندر پھنس چکا ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پتھان سے قسطوں پر ٹیلی ویگن خریدنے اور بہت میں آپ فسے رہیں یہ اپنے انزائمز کی مدد سے اس کیڑوں مکوڑے کے پورے جسم کو ڈیزولو کر کے حسم کر لیتا ہے اور اب اس کیڑے کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا دوستو یہ پودا بہت عجیب و غریب ہے یہ کسی بھی انسیکٹ کو مکمل طور پر کھا نہیں سکتا لیکن یہ اسے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے چی ہاں اگر کوئی بھی انسیکٹ اس کے اوپر آتا ہے اس کے تنے پر سے گزرتا ہے تو یہ فوری طور پر اسے اپنے ساتھ چپکیلے مادوں کی مدد سے جوڑ لیتا ہے اور پھر یہ انتظار کرتا ہے ایک ایسی بگ کا جو کہ کلر بگ ہے اور وہ آ کر ان چپکے ہوئے انسیکٹ کے اوپر اٹاک کرتی ہے ان کو سٹاب کرتی ہے ان کے اندر اپنے ذریلے مواد کو انٹر کرتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ پودے اس انسیکٹ کی زندگی ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بدلے میں اب ان کو بگ سے کیا چیز چاہیے چاند کرا پہران ہو جائیں گے انہیں چاہیے بگ کا فضلہ جی ہاں دوستو یہ بگ جس نے اس کیڑے مکوڑے کو ابھی ابھی کھایا ہے وہ اپنا جتنا ویسٹ میٹیریل اپنی باڈی سے باہر نکالتی ہے وہ سارا ویسٹ میٹیریل یہ پودہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ ویئرڈ ہے دوستو اس پودے کو آپ وینس فلائر ٹراب کا ایکویٹک ورین کہہ سکتے ہیں جو کہ سمندر کے اندر اور فریش وارٹر کے اندر پایا جاتا ہے یہ ایک ایسا پودہ ہے جس کا تنہ بلکل فریلی گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور ارد گرد سے آنے والے کیڑے مکوڑے اس کے تنے کے اوپر آ کر چھپک جاتے ہیں یہ تقریباً ایک سیکنڈ کے سومے حصے کے اندر بند ہو جاتا ہے اور پانی کے اندر آنے والے ان کیڑے مکوڑوں کے پورے جسم کو حضم کر جاتا ہے ان کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے نیوٹرینٹس یہ ابزوب کر لیتا ہے اور بدلے میں انہیں اگر ملتی ہے تو صرف موت دوستو اس پودے کے اندر ایسے سپیشل انزائمز پائے جاتے ہیں جن انزائمز کے بارے میں ابھی تک سائنٹسٹ مکمل طور پر نہیں جانتے دوستو یہ پودہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس پودے کا تنہ بہت ہی عجیب ہیفہ ہیزرڈ شکل کے اندر پھیلتا جاتا ہے اور جب یہ پودے بہت سارے تنے پیدا کر لیتے ہیں تو یہ سارے آپس میں کمبائن ہو کر اور اپنے چھوٹے چھوٹے پتوں کی مدد سے ایک ایسا میٹ بنا دیتے ہیں جو کارپٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور یہ عمومی طور پر ایسے علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے جہاں پر پانی کی شدت ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی رین فوریس کوئی نمی یا دلدلے والے علاقہ دوستو ان جگہوں پر یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں ان سب کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں اور بعد میں ان سب کی زندگی کا سروناش کر دیتے ہیں دوستو ان کا ایک فائدہ بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کو وہ یہ کہ ان کے پتے جو چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں پیلے رنگ کے ان پتوں کو سکھا کر ان کی چائے بنا کر پی جاتی ہے جو کہ مختلف بیماریوں کے اندر آرام دیتی ہے اس کے ذات ہی ساتھ یہ اپنے علاقے کی سوائل فرٹیلٹی یعنی کہ مٹی کی ذرخیزی کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر تھری کارک سکرو پلانٹ دوستو یہ پودا بہت زیادہ چالاک ہے اس کا اوپر والا بورا حصہ سورج کی روشنی کی مدد سے خوراک تیار کرتا ہے یعنی فوٹو سنتسز کی مدد سے لیکن اس نے اپنی بیس کے اندر اپنی جڑوں کو اس طرح سے پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا اگر اس کی جڑوں کے قریب بھی پھٹکتا ہے تو اسے فوری طور پر چھوٹے چھوٹے روٹ ہیرز یعنی کہ جڑوں کے بالوں کی مدد سے اٹراک کر لیا جاتا ہے وہ وہی پر پھنس جاتا ہے اور اب کیڑے مکوڑے کے پاس کوئی باہر نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودے کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ ان کو کھا جائے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے یہ پودے ان کو کھا جاتے ہیں اور الٹی میٹلی ان کی باڈی کا کوئی ایک بھی چنک باہر نہیں رہنے دیتے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کیڑے مکوڑوں کو کھانا ان پودوں کی بہت ہی شدید قسم کی ضرورت بھی ہے دوستو یہ پودے سب سے زیادہ بچرفلائز اور ایسے انسیکس کو اٹریک کرتے ہیں جو کہ خوبصورت ہوتے ہیں نامبر چو وینس فلائی ٹرپ دوستو جیسا کہ اس کا نام آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ وینس فلائی ٹرپ ہے فلائی ٹرپ مطلب مکھیوں وغیرہ کو اپنے اندر ٹرپ کرنے والا پودا یہ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے آپ کو یہ عمومی طور پر لوگوں کے کشنز کے اندر بھی موجود ملے گا اور لوگوں کی بالکنی کے اندر موجود قودوں کی کیاریوں کے اندر بھی عمومی طور پر یونیورسٹیز کے جتنے بھی بوٹانیکل گارڈنز ہوتے ہیں ان میں بھی انس کو لگایا جاتا ہے دوستو کوئی بھی مکھی ہو کوئی چھوٹا سا لاروہ ہو کوئی مچھر ہو یا الغرز کسی بھی قسم کا کیڑا مکوڑا ہو یہ اپنی خوبصورت خوشبو کے ذریعے میں آ کر جڑ جاتے ہیں اور ان کے ٹاپ پر ایسے کانٹے لگے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور کیڑا مکوڑا اس کے اندر سے باہر نکلنے سے بیزار نظر آتا ہے اور الٹی میٹلی وہ اپنی جان اسی کیو بیٹ کے اندر دے کر ختم ہو جاتا ہے لیکن پودے کی تو بھائی موجے ہی موجے ہیں کیا آپ نے کبھی وینس فلائٹ ٹرپ کو دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا پچر پلانٹ اور کارنیورس پلانٹ ہے دوستو انگریزی زبان میں راجہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انہیں شاید پتا نہیں کہ ہم لوگ ہندی زبان اور اردو زبان سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پودا کنگ پودا ہے یعنی کہ اس کے پاس جو بھی آئے گا وہ بچ کر یہاں سے نہیں جا سکتا دوستو اس کی پچر اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر تقریباً ساڑھے تین لیٹر پانی موجود ہوتا ہے اور اس پانی کے اندر ایسے انزائمز اور ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت یہ خوبصورت سمیل چھوڑتے ہیں اس سمیل سے اردگرد موجود تمام منڈک چھوٹے موٹے کیڈے مکارے کنکجورے سینٹی پیڈز الگرس ہر طرح کے ورم وغیرہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ آ کر اس پانی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی وہ اس کے اندر آتے ہیں یہ پیچر اوپر سے بند ہو جاتی ہے اور یہ انزائمز ان سب کو اپنے اندر ڈیزولف کر کے ختم کر دیتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سب سے زیادہ حیرت انگیز پودا کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک گرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ